عمران خان صاحب کی زندگی اور وہ کس حال میں ہیں یقیناً ان کو خطرات لاحق ہیں ہر وہ راستہ جو کہ اڈیالہ جیل کی طرف جا سکتا ہے اور اندر سے کوئی خبر لا سکتا ہے وہ سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرات ہیں جن کو کہ ظاہر نہیں کیا جا رہا یا ان تک اپروس نہیں ہونے کی جا رہی اس وقت یہ رجیم ہے ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے اور یہ اس وقت پھنچ چکا ہے بہت برے طریقے تھے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم واشنگٹن ڈی سی نہیں بلکہ آج ہم لندن چلیں گے جہاں پاکستان کے نامور صحافی جناب سابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں سابر شاکر صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے یہ جب اسلام آباد میں ہوتے تھے بیورو چیف رہے اے آر وائی کے اور پاکستان کے ایک ایسے صحافی ہیں جن کی کہی ہوئی بات پہ جن کے لکھے ہوئی حرف پہ پاکستان کے کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں اور آج بھی ان کی جب آنے ار جاتی ہے ان کی کوئی بھی ویڈیو تو یقین مانے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان بھر کے عوام کی آواز بن جاتی ہے آج میں نے سابر شاکر صاحب کو تکلیف کیوں دی کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی ایک خبر پڑھ کے پاکستان سے اور وہ معاملہ ہے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کا اگر ہم سارا پورا پاکستان اس وقت پی ٹی ایم کی طرف ہمارا دھیان ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے جرگے پہ فائرنگ ہو گئی اور وہاں ایک ایسا غیر ضروری سا قیاس قائم کیا گیا ہے وقتی طور پر بیٹھ جائے گا وہ اسی طرح علی امین گھنڈا پور پہ بیس ہو رہی ہے ترامیم پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن کسی کا دھیان اڈہالہ کی طرف نہیں ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار پاکستان کے لوگوں کا محبوب ترین مقبول ترین رہنما اس کی صحت کے کیا حالات ہیں اس کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی اور گزہتہ رات جس بندے نے جو ان کے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتہ انہیں کیوں اٹھانے والوں نے اٹھا لیا سابر شاکر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر بلکل اس حفظے میں آپ کی جو بات ہے آپ کے پاس بھی جو انفرمیشنز ہیں وہ درست ہیں اور عمران خان صاحب کی زندگی اور وہ کس حال میں ہیں یقیناً ان کو خطرات لاحق ہیں اور ابھی میں سن رہا تھا فیصل چودری صاحب کو کیونکہ آج یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیرنگ تھی اور عمران خان صاحب کو بلایا ہوا تھا فواد چودری صاحب کو بھی تو اس میں فیصل چودری صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب آپ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بلا لیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کو حاضر کریں تو انہوں نے کہا کہ نیٹ کام نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے الیکشن کمیشن میں تو وائی فائی ہے تو وائی فائی تو کبھی بند ہوا ہی نہیں تو اس لیے آپ ان کو بلائیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائیں اور ان کا بھی اس لیے یہ اشترار تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب اگر وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ تندرست و طوانہ ہیں تو سامنے آ جائے گی تسلی ہو جائے گی لیکن یہ روکیسٹ ڈیکلائن ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اس طرح نہ کریں آپ اڈیالا جیل چلے چلیں وہاں کی ہیرنگ رکھ لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ وہاں پہ ادالت لگا لیں پہلے بھی آپ جاتے رہے ہیں اور اڈیالا جیل میں لیکن ان کی وہ بات بھی نہیں مانی گئی اور اس کے بعد پھر انتظار پہنچو تھا وہ توہینی عدالت کی درخواست دائر کی ان کو کل سے لا پتہ کیا ہوا ہے پھر آج ایک اور کیس تھا بشرا بی بی کا وہ کل کے لیے فکس ہوا تھا اور آج اس کی ارلی ہیرنگ ویک کل ایف آئی اے کو طلب کیا ہوا تھا جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب نے اور کہا گیا کہ جناب آپ آئیں اور آکے آرگو کریں بیل اپلیکیشن لیکن اس کو بھی وہ کاز لسپی اپ سے کچھ دے پہلے منسوخ کر دی گئی اور اس طریقے سے یعنی کہ ہر وہ راستہ جو کہ اڈیالا جیل کی طرف جا سکتا ہے اور اندر سے کوئی خبر لا سکتا ہے وہ سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر کل ہیرنگ ہو جاتی تو سو فیصد یقینی تھا کہ بشرا بی بی کی بیر ہو جانی تھی اور بشرا بی بی کی بیر جانی تھی اس کے بعد جو ایک ذابطے کی کاروائی ہے اور انہوں نے ریلیز ہونا تھا اور اگر وہ آ جاتی تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ بتا دینا تھا تو لہٰذا وہ بھی ایک ہے علیمہ خان صاحبہ اور عزمہ خان ان کی بہنیں وہ ایک دوسرا ذریعہ تھیں ان کو بلوک کر دیا گیا ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے اور ان کو بھی کھلا جا رہا ہے ان کے ساتھ دو دن کا ایک دن کا ریمان دو دن کا ریمان پھر چار دن کا ریمان اسی طریقے سے وقلہ سے ملاقات نہیں کروای جا رہی جبکہ سلام آباد ہائی کورٹ کے بقاعدہ احکامات ہیں اور ایس او پیز ہیں جو کہ تہ شدہ ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرات ہیں جن کو کہ ظاہر نہیں کیا جا رہا یا ان تک اپروچ نہیں ہونے دی جا رہی ہے اچھا یہ امکان اس لیے بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب علی امین گنڈاپور کو اٹھایانے والوں نے اٹھایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اتجاج کی کال اپنی واپس لیں اور ڈسپرس کرنے لوگوں کو اور بیریسٹر شہزاد اکبر نے جس طرح مزستہ روز ان کا انٹرویو تھا سیاست ڈاٹ پی کے پہ پتہ نہیں آپ نے سنایا یا نہیں شہزاد اکبر میں نے واجباہ فی الفاظ میں کہا کہ جب علی امین گنڈاپور کو اٹھا لیا تھا اٹھانے والوں نے یا وہ کہیں مذاکرات کر رہے تھے ان سے اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یہ اتجاج کی کال واپس لینے کا اختیار صرف قیدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس ہے آپ اٹھالا رابطہ کریں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جن تین رہنماؤں کو اسلام آباد کے ایک اور سیفہ اس میں مذاکرات کر رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ تو انہیں شہزاد اکبر کے مطابق کہا گیا کہ آپ اتجاج کی کال واپس لیں ورنہ آپ کو علی امین گنڈاپور کی لاش ملے گی اگر بات لاشوں تک پہنچ گئی ہے اور علی امین گنڈاپور نے اپنے طرف سے ڈائیورٹ کر کے سارا معاملہ ڈھیالا بھیج دیا تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ ڈھیالا میں بھی انہوں نے عمران خان سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی سختی یا سخت رویہ سے پیش آنے کی کوشش کی ہو دیکھیں اس بارے میں فیاس صاحب اس وقت جو رجیم ہے ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے اور کوئی چیز بھی بائید از قیاس نہیں ہے اس کی ریزن ہے کہ عمران خان اندر ہیں اور وہ ان کے اندر ہوتے ہوئے یعنی کہ جیل میں ہیں قید ہیں ان کے خلاف پانچ مقدمات درج ہوئے ہیں ابھی دو دن کے اندر اندر اور وہ بھی کون سے مقدمات ہیں قتل اقدام قتل کے اور دہشت گردی اور بغاوت کے اور قتل کون سا ایک کانسٹیبل عبدالحمید صاحب ان کی جان گئی اور ان کے بیٹے کی مبینہ طور پر آڈیو موجود ہے ان کے بیٹے نے جنرل سے بات کی کہ کیوں ان کی وفات ہوئی کیسے ہوئی لیکن ان کے بقاعدہ طور پر 53 افراد اور نامعلوم کئی نامعلوم تقریباً دو ہزار سے پچیس سو اخلاف ایک کانسٹیبل کے قتل کی اف آئی آر ان پر درج کر دی گئی کہ ان کو اٹھایا گیا ان کو مارا گیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ایسی اف آئی آر تو ان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے اور یہ اس وقت پھنس چکا ہے بہت برے طریقے سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور بند گلی میں پھنسا ہوا ہے نہ اس کو آگے راستہ مل رہا ہے نہ پیچھے کی طرف راستہ مل رہا ہے اور ان کا جو خیال تھا کہ یہ جو آئینی ترامین جو کہ غیر آئینی ترامین ہیں یہ ان کو ہم منظور کروا لیں گے ان کو بہت بڑی لگ گئی ہے بریک اور اس حد تک مشکلات کا سامنا ہے کہ ون پرسنٹ میرے حساب سے ابھی بھی ون پرسنٹ چانس ہے کہ یہ منظور کروا سکیں گے کوئی چانس نظر نہیں آرہا اس لیے یہ فرسٹیٹڈ ہیں ڈپریسٹ ہیں اور یہ کچھ بھی غلطی کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیئے اور ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ اس طرف نہ جائیں اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے انڈیویڈیلز کچھ چاہیں گے لیکن جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے وہ آئی ٹھنک وہ رہے گا حاوی رہے گا اور یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے کوئی مذاب تو ہے نہیں اور ہمارا ایک آئین ہے پارلیمانی نظام ہے جڑیشری ہے سسٹم ہے پورے کا پورا اور ہم ایک کوئی نارمل سٹیٹ نہیں ہیں بلکہ ہم ایکسٹر آرڈنری سٹیٹ ہیں ہم جوہری طاقت ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چند انڈیویڈیلز کے ہاتھوں پورا ملک اور اس کے ملک کو تباہ کرنے کا استعار دے دیا جائے اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ یہ کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے لیکن اگر کریں گے تو اس کا انجام کوئی اچھا نہیں قاضی صاحب کی جہاں تک بات ہے آئینی ترامیم یا شیطانی ترامیم کچھ بھی کہیں اسے قاضی صاحب کے لیے تو ان کا سامان لپیٹنے کے لیے ٹرک سپریم بورٹ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے قاضی صاحب کی تو چھٹی ہو گئی قاضی صاحب کی اگر چھٹی ہو گئی تو پھر یہ امید جو عدالت کی طرف لگائے بیٹھے تھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے یا یہ منڈیٹ چور حکومت وہ امید بھی دم توڑ گئی اب ایسی صورتحال میں اگر پنڈی والے فرسٹیٹ ہو کے یا پینیکنگ سیچویشن میں کچھ ایسا کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت آن گراؤنڈ دستیاب کے عادت جو ہے انہیں خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور انہیں اڈیالہ جیل کی طرف موف کرنا چاہیے وہاں کیمپ لگائیں عمران خان سے ملاقات کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے بشرا بیگم کی رہائی کے لیے اور انہیں کچھ ایکٹیولی کچھ کرنا چاہیے کیوں کہ عمران خان کوئی دو چار چھے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کا نمائندہ نہیں ہے وہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا نمائندہ ہے اس وقت پاکستان کی یوتھ نائنٹی پرسنٹ اور اوورال پاکستانی ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ عمران خان کے پیچھے چال رہے ہیں عمران خان کو دس دن کے لیے آپ دنیا سے قطع تعلق کر کے بند کر کے نہیں رکھ سکتے اور لوگوں کے سوشل میڈیا پر جو اس وقت شکوک و شباعت ہیں ان میں پھر آہستہ آہستہ وزن آتا جا رہا ہے اور اگر کوئی پلان نہ کیا پی ٹی آئی والوں نے تو یوتھ خود نکلے گی سڑکوں پر خود لوگ اڈیالہ کی طرف چال پڑھیں گے اس بات کا امکان موجود ہے نمبر ون نمبر ٹو اب یہ جو معاملہ ہے نا جی عمران خان صاحب کی حفاظت کا تو آج خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے وہاں پہ جی یو آئی کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کر دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کے ساتھ ہیں ہم غیر آئینی طرح میم کے لیے اور یہاں تک کہ ان کے ایم پی ایز نے کہا ہے کہ آپ دھرنا دیں گے پورا من احتجاج کریں گے پورا من لانگ بارچ کریں گے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ یہاں تک جی یو آئی کے ایم پی ایز خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں دوسری جانب آج ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ جی یو آئی کی طرف سے بھی یہ میسج کے نوے کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیں گھروں سے نکلنا ہے اب گھروں میں نہیں بیٹنا ہے گھروں سے نکل کے اب ان آئینی طرح میم کا راستہ روکنا ہے تو لہٰذا آپ جس طرف کہہ رہے ہیں چیزیں اسی طرف سوچی جا رہی ہیں بلکہ سوچی جا چکی ہیں لیکن فیل وقت انتظار کیا جا رہا ہے شاید کوئی ہوش کے ناخن لیں کوئی ان کو عقل آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر ریڈ لائن اگر کروس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں آخری کوئسن میں آپ سے پوچھوں گا کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب کی عادت کی ذمہ داری ہے وہاں محمود خان چکزائی بہت بڑا لیڈر ہیں اور عمران خان نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا اتنا بڑے عوضے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کرنا کیا محمود چکزائی صاحب صاحبزادہ حامد رضا اور باقی علامہ راجہ ناصر عباس ان کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان سے درخواست کریں کہ بھائی آپ جاگ جائیں آپ جائیں اڈیالا کا دروازہ کرتائیں اور آپ کہیں ہم صرف اسے دیکھنا چاہتے ہیں اسے ملنا چاہتے ہیں اسے بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا بیان باہر آ کے نہیں بتائیں گے لیکن ہماری کام از کم یہ تصریح تو کرا دی جائے کہ عمران خان بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور صرف ان کے ملاقاتوں پر پبندی ہے ان کی صحت کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے انہیں مین ہینڈل نہیں کیا گیا انہیں ان پر کوئی کسی قسم کا دباؤ نفسیاتی یا ذہنی دباؤ ان پر نہیں ڈالا گیا ان کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی میرا اپنا خیال ہے کہ ذمہ داری بلکل بنتی ہے اور یہ آپس میں رابطے میں ہیں محمود آہان اچکزائی صاحب انہوں نے بلوچستان کا سنبھالہ ہوئے محاذ اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اچکزائی صاحب اور مجلس وحدت المسلمین یہ سارے آپس میں رابطے میں موجود ہیں کوئی جوائنٹ سیٹری یہ بنانے کی کر رہے ہیں انڈیویڈیلز تو ہیں لیکن اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہ ایک کلیکٹیو ونچر کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں جوائنٹ ونچر یہ اب جوائنٹ ونچر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا امکان موجود ہے کہ کیونکہ ابھی دو ورکنگ ڈی موجود ہیں کل کا اور پرسوں کا اور ان دو ورکنگ ڈی میں دیکھیں گے اس کے بعد پھر پانچ دن کے لیے سلام آباد سیل کر دیا جائے گا ایس سی او ہے پانچ چھوٹیاں ہیں لیکن بیکگراؤنڈ پہ بیکگراؤنڈ چینلز پہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہو رہی ہیں اور ہوپفولی ہوپفولی ابھی کچھ در پہلے ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور مولانا فضل الرمان صاحب کی وہ میٹنگ بھی بڑی کامیاب رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہے کہ یہ سارے کیونکہ اس وقت کہنا چاہیے کہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے حملے ہونوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا بچ بچا کے بھی نکلنا ہے ارکان کو بھی غائب رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے جو لاسٹ ایٹمٹ کی تھی ترامیم کے لیے سات ایم این ایز ابھی ساب زیادہ حامد رضا نے بتایا کہ سات ایم این ایز پہلے سے اغوا کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈمپ کیے ہوئے تھے اور کرنا کیا تھا انہوں نے کہ بس جی آپ کو معلوم ہے طریقہ کار کہ انہوں نے ان کو اٹھانا تھا اور حکومتی لوبی میں حاضی ہی لگوا کے اور ان کو پھر لے جانا تھا اور کہنا تھا کہ چلے یہ نمبرز پورے ہو گئے یہ یہاں تک انہوں نے کیا ہوا تھا بندو بس لیکن مضاہمت ہو رہی ہے اور ایک سسٹم ہر ریاست کے ایک سسٹم ہوتا ہے ارلی وارننگ سسٹم تو وہ ارلی وارننگ سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے اور ہوپفولی انشاءاللہ وہ ریاست کا رفاع کرے گا بہت شکریہ ساب شاکر صاحب آپ سے چائندہ بھی بات ہوتی رہے گی ناظرین یہ تھے صاحب شاکر صاحب اور اب اجاز چاہوں گا بہت جال ایک اور ویلہ کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ